بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنے کمپیوٹر کے اوپر جو ایکسٹرا فائلیں ہیں جو تمپریری فائلیں کمپیوٹر میں بن جاتی ہیں تو ان کو ہم کیسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں اپنے ڈسک ٹاپ کے اوپر جاتا ہوں تو اس میں جو ہے یہ دیکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ لوکل ڈسک سی میں پینتیسی اریا چار جی بھی فری ہے تو ابھی میں جاتا ہوں تمپریری فائل میں تو اس جگہ کے اوپر اگر آپ کے پاس وینڈو ٹین ہے یا وینڈو سیون ایکس پی تو یہاں پہ رن کی آپشن آئے گی تو رن کے اوپر کلک کریں تو یہ یہاں پہ یہ لکھیں شفٹ پرسنٹیج ٹی ای ایم پی ٹی ای ای ایم پی دبارہ پرسنٹیج تو اس کو لکھ کے اوکے کریں تو اوکے کریں گے تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس جو ہے تمپریری فائلوں کا تمپریری فائلوں جو ہے یہ اوپن ہو چکی ہیں تو اس کو یہاں سے کنٹرول اے کریں تو یہ سارے کے ساری سیلیکٹ ہو چکی ہیں اس کے بعد اس کو رائٹ کلک کریں اور ان کو ڈیلیٹ کر دیں یہ تمپریری فائلیں بن جاتی ہیں کمپیوٹر میں تو اس کو جو ہے ڈیلیٹ کر لیں ڈیلیٹ کرنے سے یعنی کہ کمپیوٹر پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں تو یہ جو ہے کلکولیشن اس نے شروع کر دی ہے تو یہ دیکھیں یہ تقریباً چار جی بی کے قریب ڈاٹا جو ہے یہ تمپریری فائلوں کا یہ میرے کمپیوٹر میں یہ جو پڑا ہوا تھا تو اس کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں میں کچھ فائلوں کا سکپ کا پوچھ رہا ہے تو تو ایسے جو ہے آپ جو ہے اپنی ڈرائیو کو آپ نے پی سی کو جو ہے یہ تمپریری فائلیں اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے فائلیں ریسائیکل بین میں آ جاتی ہیں تو آپ جو ہے ڈریکٹ بھی اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ریسائیکل بین میں آئے بغیر آپ فر اگزمپل آپ نے کنٹرول کو پرس کر کے یہاں پہ اگر کوئی فائل پڑی ہوئی ہے تو فار اگزمپل یہ ہے تو یہ رائٹ کلک سیلیکٹ کر کے رائٹ کلک کار کے اس کو فائل کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد کنٹرول کی کو پریس کر کے رکھنا ہے اور اس کے بعد رائٹ کلک کار کے ڈیلیٹ کریں گے تو یہ ریسائیکل بین میں جائے بغیر جو ہے یہ ڈیلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد یہ ہم اپنی ریسائیکل بین کو ایمپٹی کر کے دیکھتے ہیں تو یہ جو ہے ریسائیکل بین سے ابھی فائل کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں ابھی ہم اپنی ڈرائیو کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ابھی اس کا سپیس جو ہے فری سپیس 39.3 جی بی کے اوپر چلا گیا ہے تو ایسی جو ہے آپ اپنی ایکسٹرا فائلوں کو ٹمپریری فائلوں کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک بھی اور شیئر بھی کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں تک اس کی معلومات پہنچ سکے شکریہ